السلام علیکم دوستو داستان میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی جو کہ سلاہ الدین یو بی کی حقیقی زندگی پر مبنی داستان ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائیک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی گیارہ سبہتر عیسوی کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا شوبک کا قلعہ تو سر ہو چکا تھا لیکن شہر میں ابھی بدنظمی اور افرہ تفری تھی عیسائی اپنے کمبوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ بھاگ بھی گئے تھے انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شوبک کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد رواہ رکھا تھا اسی طرح اب مسلمان ان کا جینہ حرام کر دیں گے اس انتقامی کاروائی سے وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی فوج کو قلعے سے بھاگتے سلطانہ یوبی کے تیر اندازوں کے تیروں سے مرتے اور ہتھیار ڈالتے دیکھا تو بال بچوں کو لے کر گھروں سے نکلنے لگے مسلمان سپاہ نے انہیں جانے نہیں دیا تھا سالاروں اور کمانداروں نے اپنے طور پر حکم دے دیا تھا کہ شہر سے کسی شہری کو کہیں جانے نہ دیا جائے چنانچہ سپاہی بھاگنے والے عیسائیوں کو ریگستان کے دور دراز راستوں گوشوں اور ٹیلوں کے علاقوں سے روک روک کر واپس بھیج رہے تھے یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا مسلمانوں کا کیمپ اس کا مو بولتا ثبوت تھا سلطان یوبی کو اس کیمپ کا علم تھا وہ شعبک میں داخل ہوتے ہی اس کیمپ میں پہنچے تھے ایک اندازے کے مطابق وہاں دو ہزار کے قریب مسلمان قید تھے یہ دو ہزار لاشیں تھیں ان سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا ان سے غلازت تک اٹھوائی جاتی تھی ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بڑھے ہو چلے تھے وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں ان میں پہلی لڑائیوں کے جنگی قیدی بھی تھے اور ان میں ان بدنصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں سلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے ان سے دولت مال اور لڑکیاں چھین لی گئی تھی ان میں شہر کے وہ مسلمان بھی تھے جن کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے وفادار اور سلیب کے دشمن ہیں شہر میں جو مسلمان رہتے تھے وہ نماز اور قرآن گھروں میں چھپ چھپ کر پڑتے تھے وہ بھی اس طرح کہ آواز باہر نہ جائے وہ معمولی حیثیت کے عیسائیوں کو بھی چھک کر سلام کرتے تھے اپنی جوان بیٹیوں کو تو وہ پردے میں رکھتے ہی تھے اپنی معصوم بچیوں کو بھی وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو داؤ پر لگا سکتا ہوں اس نے ان کی غیظہ اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیئے تھے اور کہا تھا کہ ابھی انہیں اسی جگہ رکھا جائے اور انہیں بستر مہیا کر دیے جائیں اس کے پاس ابھی ان کی کہانیاں سننے کے لیے وقت نہیں تھا اسے ابھی باہر کی کیفیت کو قابو میں لانا تھا باہر کا یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی جاری تھی جس کی نویت کھلی جنگ کسی نہیں تھی صورت یہ تھی کہ سلیبی فوج جو سلطان یوبی کے دھوکے میں آ کر کرک اور شوبک سے دور اس کی فوج کو روکنے کے لیے چلی گئی تھی وہ بکھر کر پسپا ہو رہی تھی مسلمان دستے اس پر شب خون مار مار کر اور زیادہ برا حال کر رہے تھے سلطان یوبی کو اطلاعیں مل رہی تھی کہ بعض جھڑپوں میں اس کے دستے گھیرے میں آ کر نقصان اٹھا رہے ہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ کرک کے قلعے میں جو سلیبی فوج ہے وہ سہرہ میں پھنسی اور بکری ہوئی اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج دی جائے گی اس صورتحال کے لیے سلطان یوبی کے پاس فوج کی کمی تھی مصر سے وہ کمک نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کی سازشیں دبی نہیں تھی معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کے حامی درپردہ سازشوں میں بصروف تھے سلطانی حبشی الگ طاقت جمع کر رہے تھے ان دونوں کو سلیبی مدد دے کر سلطان یوبی کے خلاف متحد کر رہے تھے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ متعدد مسلمان سیاسی اور فوجی سروراہ بھی سلطان یوبی کے خلاف درپردہ کاروائیوں میں مصروف تھے یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سازباز کر رہا تھا انہوں نے حشیشین کے پیشاور قاتلوں کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی جنہوں نے سلطان یوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا سلاہ الدین یوبی نے کئی بار کہا تھا کہ سلیبیوں کی یہ کتنی بڑی کامجابی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کرا رہے ہیں وہ بے شک ایمان فروش ہیں جنہیں میں نے غداری کی پاداش میں سزائے موت دی ہیں لیکن وہ مسلمان تھے کلماغو تھے کاش یہ لوگ اپنے دشمن کو پہچان لیتے اب جبکہ شوبک کا قلعہ اس کے قدموں میں تھا اور وہ قلعہ کی دیوار پر اپنے فوجی مشیروں وغیرہ کے ساتھ گھوم رہا تھا اسے شہر کے مسلمان باشندے گروہ درگروہ ناچتے اور اللہ اکبر کے نارے لگاتے نظر آ رہے تھے اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں اور زخمی لائے جا رہے تھے سلطان یوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس کا دست راست بہاودین شداد اپنی جاداشتوں میں لکھتا ہے سلاہ الدین کے چہرے پر فتح و نسرت کا کوئی تاثر نہیں تھا خوشیہ منانے والے شعبک کے مسلمانوں کا ایک گروہ دف اور شہنائی کی تال پر ناچتا اس دیوار کے دامن میں آن رکا جہاں ہم کھڑے تھے سلاہ الدین ایوبی انہیں دیکھتا رہا لوگ اسے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگے ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہر تک نہ آئی اس نے ان لوگوں کے لیے ہاتھ تک نہیں ہلایا بس دیکھ رہا تھا گروہ میں کسی نے بلند آواز سے کہا سلاہ الدین بن نجم الدین ایوب تم شعبک کے مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر اترے ہو وہ لوگ عربی نسل کے تھے ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے اس لیے ان میں بیشتر سلاہ الدین ایوبی کو بن نجم یا بن نجم کہتے تھے سلطان ایوبی کرد نسل سے تھا ناچنے والوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا کرد کے بچے ہم تیری پیغمبری کو سجدہ کرتے ہیں سلاہ الدین ایوبی یک لخت بیدار ہو گیا تڑپ کر بولا انہیں کہو مجھے گناہگار نہ کریں میں پیغمبروں کا غلام ہوں سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے میں نے سلطان کے ایک محافظ سے کہا بھاگ کر جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ایسے نارے نہ لگائیں امیر مصر ناراض ہوتے ہیں محافظ جانے لگے تو ایوبی نے اسے روک کر کہا آرام سے کہنا ان کا دل نہ دکھانا انہیں ناچنے دو انہیں گانے دو انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کی ہے میری زندگی ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے وقف ہیں وہ اور کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز بھرا گئی تھی یہ جذبات کا غلبہ تھا اس نے مو پھیر لیا وہ ہم سب سے اپنے آنسوں چھپا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا ہم ابھی فلسطین کی تحلیز پر پہنچے ہیں ہماری منزل بہت دور ہے ہمیں شمال میں وہاں تک جانا ہے جہاں سے بہیرہ روم کا ساحل گھوم کر مغرب کو جاتا ہے ہمیں سرزمین عرب سے آخری سلیبی کو تھکیل کر بہیرہ روم میں ڈبونا ہے وہیں سلطان عجوبی نے اپنے متعلقہ مشیر کو حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ کوئی غیر مسلم اس خوف سے شہر سے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے کسی کو کسی مسلمان فوجی یا شہری سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قلعے کے دروازے پر شکایت کرے اس کا ازالہ کیا جائے گا اس نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا نہیں پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں اگر کسی نے اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بات یا حرکت کی تو اسے اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوگی اور یاد رکھو کہ اسلامی قانون سے نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے نہ مسلمان اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ شہر میں اگر کوئی سلیبی فوجی یا جاسوس چھپا ہوا ہے یا اسے کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو وہ فوراں اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر دے سلطان یوبی کی فوج قلعے کی ایک دیوار توڑ کر اندر آ گئی تھی اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قلعے کے اس حصے پر فوراں قبضہ کیا جائے جہاں سلیبیوں کے محکمہ جاسوسی کا مرکز تھا اس کے جاسوسوں نے اسے اس مرکز کے متعلق بہت سی معلومات دی تھی اور رہنمائی بھی کی تھی مگر سلیبی اتنے آناڑی نہیں تھے انہوں نے اس سب سے پہلے اسی حصے کو خالی کیا اور دستاویزات نکال لیے گئے تھے ان کی جاسوسی کا سربراہ حرمن اور اس کے دیگر ماہرین وہاں سے غائب ہو چکے تھے البتہ آٹھ لڑکیاں پکڑی گئی تھی جو علی بن صفیان کے حوالے کر دی گئی تھی وہ ان سے معلومات لے رہا تھا ان لڑکیوں نے بتایا تھا کہ کم و بیش بیس لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں وہ سب اپنے طور پر بھاگی تھی ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا مرد چاسوس بھی نکل گئے تھے ان آٹھ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھ ہی لڑکی لوزینہ کے متعلق بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی حدید کو قلعے سے فرار کرا کے خودکشی کر لی تھی شوبک میں امن اور شہری انتظامات بحال کرنے کی سرگرمیاں تھی اور کرک میں شوبک پر حملے اور اسے سلطان عجوبی سے چھڑانے کی سکیمیں بن رہی تھی لیکن سلیبی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ سمجھتے تھے ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پک کی اطلاع دی تھی کہ سلطان عجوبی کرک پر حملہ کرے گا جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا ان میں تباہکار جاسوس بھی تھے ہر من کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کی حمد اور اہلیت رکھتا تھا اسے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اس کی کردار کشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے اس نے پوچھا اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کسی حکمران نے کہا کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہیں خواہ وہ تحریر میں ہو یا گوشت پوست کی صورت میں کیا تم اسے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان عمرہ قلعہ داروں اور وزرار کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے حرمن نے کہا ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں سلاہ الدین ایوبی کی مصر میں حیثیت ایک گورنر کی ہے لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معذول کر دیا ہے ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے لیکن زنگی امور میں اسے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا یہ پیش نظر رکھئے کہ آپ نے چند ایک امیروں وزیروں اور قلعہ داروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حیثیت چند ایک غداروں کی ہے وہ آپ کو اپنے ملک کا ایک انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین یوبی نے اپنی فوجوں کی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جرم ہے اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے اس پابندی کا اثر یہ ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے اگر صلاح الدین یوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا اور صلاح الدین یوبی شوبک کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا ایک کمانڈر نے اسے ٹوکر کہا حرمن اپنی بات لڑکیوں تک رکھو ہمارے پاس مسلمانوں کے عصاف سننے کے لیے وقت نہیں ہے حرمن نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے گزشتہ دو برسوں میں ہم بڑی قیمتی لڑکیاں مصر میں بھیج کر مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں مروا چکے ہیں لڑکی کے معاملے میں یہ بھی جاد رکھئے کہ عورت ذات جذباتی ہوتی ہیں آپ لڑکیوں کو کتنی ہی سخت ٹریننگ کیوں نہ دیں وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی ہم انہیں خطروں میں پھینک دیتے ہیں خطرہ بہار حال خطرہ ہوتا ہے اور دل و دماغ پر اثر کرتا ہے بعض اوقات حالات بہت ہی بگڑ جاتے ہیں ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنانے کی بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لڑکیاں جذبات سے مغلوب ہو کے رہ جاتی ہیں حال ہی میں ہماری ایک لڑکی کو سلاہدین ایوبی کے ایک کماندار نے ڈاکوں سے بچایا اور زخمی ہو گیا لڑکی اسے شوبک میں لے آئی ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پھینک دیا لڑکی نے اسے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کر قلے سے نکال دیا اسے گھوڑا بھی دیا میں نے لڑکی کو پکڑ لیا لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اس نے سزا کے خوف سے خودکشی نہیں کی تھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گناہگار ہے اور اپنے جسم کو دھوکے کے لیے استعمال کر رہی ہیں یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا لڑکیوں کے خلاف میں ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس جو جاسوس لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغوا کر آیا تھا انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی وہ جوان ہوئی اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت بھول گئی انہیں یاد بھی نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں مگر ہم نے ان کے صرف نام بدلے ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا ان کے خون کو نہ بدل سکے میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہیں یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے انہیں اچانک یادہ جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے مسلمان کے خون سے اس کا مذہب نہیں نکلتا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے ایک کماندار نے اس سے پوچھا حرمن نے جواب دیا کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو سلیب کے لیے بہتر رہے گا آپ مسلمان عمرہ کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں آپ انہیں بھانس سکتے ہیں وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا ان کی تلوار ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائی ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے دشمن کو صرف فوج جانتی ہے اس لیے وہ ہمارے چھانسے میں نہیں آسکتی سلیبیوں کا شاہ آگستس انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا اس نے کہا حرمن تمہاری نگاہ محدود ہے تم صرف صلاح الدین اور نور الدین کو دیکھ رہے ہو ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں ہم اس مذہب کی بیخکنی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو کہ جس میں کشش ہو ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کر دیں گے کچھ کام جا بھی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی پھر ایک دور ایسا آ جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا اگر اسلام زندہ رہا تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے سکے گا میں وسوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا لیکن جے مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا ہرمن آج سے سو سال بعد پر نظر رکھو فتح اور شکست آرزی واقعات ہیں ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو فاطمیوں اور سودانی حبشیوں کو مدد دو ہششین کو بھی استعمال کرو کانفرنس کے کمرے میں ایک سلیبی افسر داخل ہوا گرد سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو باہر ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی وہ بہت پریشان تھا اس نے کہا فوج کی حالت اچھی نہیں میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کہ کرک کی تمام طرف فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑے اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کی حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں مسلمانوں کے شبخون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری رات کو اقبی حصے پر شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدڑ مچا دیتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈرتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں ہم نے رکھ کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملے کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں لے جا کر لڑاتے ہیں سپاہ میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا ہے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی سلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ جسے بہترین لڑا کا سمجھا جاتا تھا کرک سے دور ریکزار میں بکھر گیا تھا سلطان یوبی کی چال کامیاب تھی اس کے کماندار اور دستوں کے اہدے دار اس کی چال کو خوش اسلوبی سے عملی رنگ دے رہے تھے وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے کیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ پر حملہ کرتے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائے ہوئی ریت سلیبیوں کی آنکھوں میں پڑ جاتی اور انہیں اندھا کر دیتی سلطان یوبی کی نفری کافی نہیں تھی مورخ لکھتے ہیں کہ سلیبی حملہ کر دیتے تو سلطان یوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتا اس نے جنگی فہم و فراست سے کام لیا اور سلیبیوں پر اپنا روب قائم کر دیا تھا شوبک کے شمال مشرق میں سلیبیوں کی خاصی فوج بیکار تھی اسے اس درس سے واپس نہیں بلائے جا رہا تھا کہ نور الدین زنگی سلطان یوبی کو کمک بھیج دے گا سلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلے میں بیٹھے ہوئے پہ جو تاب کھا رہے تھے شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ سلیبیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکے گا اس نے عیسائیوں کے بھیس میں اپنے جاسوس کرک بھیجوا دیے تھے تاکہ سلیبیوں کے عزائم اور منصوبوں سے آگاہ کرتے رہیں اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس محاذ کی خبریں تیزی سے مل رہی تھی اس نے شوبک سے اور گرد و نواح کے علاقے سے فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی اور حکم دیا کہ قلے میں فوری طور پر ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے سلیبیوں کے بہت سے گھوڑے اور اونٹ قلے میں رہ گئے تھے باہر کے دستوں کو اس نے حکم بھیج دیا تھا کہ دشمن کے جانوروں کو مارنے کی بجائے پکڑیں اور قلے میں بھیجتے رہیں نئی بھرتی کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ انہیں شبخون مارنے کی اور متحرک جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جائے کرک میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں حرمن کی اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کو استعمال نہ کیا جائے البتہ عالم جاسوس کو چھوڑ دیا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں پر نظریاتی حملہ کرنے کے لیے آدمی تیار کرے اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ شوبخ میں کتنی جاسوس لڑکیاں اور مرد رہ گئے ہیں اور کیا لڑکیوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے حرمن نے انہیں بتایا کہ چند ایک لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں ہیں کچھ نکل آئی ہیں اور کچھ لا پتہ ہیں مرد جاسوسوں کے متعلق اس نے بتایا کہ چند ایک قید ہو گئے ہیں اور بہت سے وہیں ہیں انہیں اطلاع بھیج دی گئی ہے کہ وہیں رہیں اور اب مسلمان بن کر اپنا کام کریں ایک صلیبی حکمران نے کہا کہ جو لڑکیاں وہاں قید ہیں انہیں نکالنا شاید آسان نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیاں وہاں عیسائیوں کے گھروں میں روپوش ہو گئی ہوں انہیں وہاں سے نکالنا لازمی ہے تھوڑی دیر کے بحث مباسے کے بعد تیہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو سلطان یوبی کے شبخون مارنے والے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو اس گروہ کا ہر ایک آدمی ذہین اور پھرتیلا ہو عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو اس گروہ کو ایسے مسلمانوں کے بھیس میں شوبخ بھیجا جائے جس سے پتا چلے کہ کرک کے عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے بھاگ کر آئے ہیں انہیں یہ کام دیا جائے کہ شوبخ میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں اس کام کے لیے وہ جرائم پیش آدمی موضوع رہیں گے جنہیں ان کی خواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج میں لیا گیا ہے فوج میں پیشہور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دن ٹریننگ دے کر شوبخ بھیج دو لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی سپاہی ہوں جو شوبخ میں رہ چکے ہیں اور وہاں کے گلی کوچوں اور لوگوں سے واقف ہیں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جرائم پیش آدمی اس خطے کی زبان نہیں جانتے اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ زیادہ تر ایسے آدمی بھیج جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں متعدد مورخین نے شوبخ کی فتح کو کئی ایک رنگ دیئے ہیں ان میں صاف گو قسم کے مورخین نے جو ویلیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں سلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی تخریبکاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں اور اس صورت میں جبکہ سلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے ان کی بچیاں آغوا کی تھی مفتوحہ علاقوں میں وسی پہمانے پر آبرو ریزی کی قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھوس کر جانور بنا دیا مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن نہیں تھا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا اسلام کی صفوں میں چند ایک قدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا مورخی نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب سلاہ الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا سلیبیوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہم کے لیے جانبازوں کا گروہ تیار ہونے لگا وہ لکھتے ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے سلیبیوں پر یہ روب تاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے سلیبیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ ایوبی کی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کر بکھر گئی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھا اس کے مشیر خاص شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے سلیبیوں کے تاقب میں بکھر گئے تھے اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے سہرائی بھول بھولئیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے لیکن وہ ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے سلیبی سپاہی آ رہی تھے انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا اگر سلیبی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پاسکتے تھے مگر وہ ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہیں یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے اس دور کے سلیبی واقعہ نگاروں کے حوالے سے دو تین غیر مسلم مورخوں نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے مسلسل دو سال شبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نوردین زنگی اور سلاہ الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنا ذاتی تسلط میں رکھنا چاہتا ہے اور فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معذول کر دے گا یہ مورخین لکھتے ہیں کہ نوردین زنگی نے اس بہانے شبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لئے کمک ہے لیکن اس نے اپنے کمانڈروں کو یہ خفیہ ہدایت دی تھی کہ وہ شبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں چنانچہ یہ فوج آئی سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نوردین زنگی نے یہ فوج اس کی مدد کے لئے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کمان پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجی ہے یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچھ کر گیا عیسائی مورخین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپکلش کو بہت اچھالا ہے لیکن ان مورخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے ڈیڑھ ماہ کے محاصرے کے بعد شبک کا قلعہ لے لیا تھا البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ سلیبی تخریبکاروں نے نوردین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مصافت تیہ کر کے شبک پہنچے انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی ہماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریبکار اس کے کان زنگی کے خلاف بھر دیں بہاودین شداد اپنی جاداشتوں میں رقم طراز ہے اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا ان کے گھٹنے چھو کر مسافہ کیا اور سمجھا کہ محترم والد اسے فتح کی مبارک بات دینے آئے ہیں مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے کیا نوردین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرے بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نوردین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو بات کھولی تو معلوم ہوا کہ سلطان عجوبی کا ذہن صاف ہے اور وہ نوردین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے نجم الدین عجوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ سلیبیوں کی تخریبکاری اور ایجاری ہے سلطان عجوبی نے اپنے خصوصی قاسد اور معتمد فقیحہ عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نوردین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے اس نے لکھا بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد خداعز و جل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا اس پیغام میں سلطان عجوبی نے واضح کیا کہ سلیبیوں کی تخریبکاری سے ہوشیار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان عمرہ بھی اس تخریبکاری اور سازشوں میں سلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے اس پیغام میں سلطان عجوبی نے شوبک کی اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجاویز پیش کی اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلعہ بند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے خلاف سرگرم ہے اور زمین دوز کاروائیوں سے بھی ہمارے درمیان خددار پیدا کر رہا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہم گھر سے دور بے رحم سہراؤں میں دشمن سے برسرے پیکار ہیں ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں انہیں کفن نصیب نہیں ہوتے ان کی لاشیں گھوڑوں کے تلے روندی جاتی ہیں اور سہرائی لومڑیوں اور گتھوں کی خوراک بنتی ہیں اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھتا ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہیں دشمن انہیں نہائیت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیتے ہیں ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیچ کر عیش کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں سلطان عجوبی نے لکھا کہ اب جب کہ میں فلسطین کی دہلیز پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا تحیہ کر لیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نوردین زنگی غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دے کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے ہر مسلمان پر اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے لیکن خطبے میں اور کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول سلم کا ہے یہ حکم بھی جاری کیا جائے کہ آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معاینے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رکھ کر اور جھک جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے سلطان عجوبی نے سب سے زیادہ اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سننی تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے فاطمی خلافت کی معذولی نے اس تفرقے میں اضافہ کر دیا ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے بے شک خلافت اور حکومت سننی ہے لیکن کوئی سننی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھیں حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے گی اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجاویز تھیں جو سلطان عجوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجیں مورخین اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فوری عمل کیا اپنے ہاں بھی سلطان عجوبی نے شیعہ سنی تفرقہ پیار محبت اور اقل و دانش سے مٹانا شروع کر دیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں